بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبر میں ہوں شہ فریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی موسم کے حساب سے ریسپیاں آپ کی دہلیز پر ریسپیاں بابا فوڈ آر آر سی پہنچا رہے ہیں میرے بھائیو آپ سیکھنے والے بنیں توجہ سے دیکھا کریں کام کو سیکھا کریں اور کام کاروبار کیا کریں چاولوں کے آٹے کی روٹی کس طریقے سے تیار ہوتی ہے ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنتی ہے سیزن ہے ساکھ کا جنوبی پنجاب میں اس کو چاولوں کے آٹے کی جو روٹی تیار ہوتی ہے جنوبی پنجاب میں ساکھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مکمل گائی کرنے والا ہوں میرے بھائیو توجہ سے دیکھئے گا چاولوں کے آٹے کی جو روٹی بنانے کے لیے میں نے میرمنٹ کے لیے یہ ہر گھر میں پیالی مجود ہوتی ہے دو پیالی آٹے کے لیے لیں ٹھیک ہو گیا چاولوں کا آٹے ہے یہ ایک پیالی یہ ہے ایک ہی ہے اس طریقے سے بھری ہوئی اچھے طریقے سے چھان لیا میں نے ان کو ٹھیک ہو گیا اس میں شابط کر دیں پانی دے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالنا شروع کریں ہلکہ ہلکہ اس طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کس تھکنس میں اس کو آپ نے رکھنا ہے کتنا یہ پتلا ہونا چاہیے کتنا گاڑا ہونا چاہیے اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے دیکھیں آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کیونکہ یہ جو چاونوں کا آٹا ہوتا ہے نا یہ پانی کو پیتا ہے بات آپ کے ذہن میں رہے اس کی روٹی پھولتی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سوڑ ڈالیں اس طریقے سے یہ دیکھیں مکس کرتے رہے آرام آرام سے پانی ڈالتے رہے تاکہ لمز بغیرہ کچھ نہ بنے گھٹلی بغیرہ یہ دیکھیں اس طریقے سے گھوٹتے رہے اسے تھوڑا سوڑ پانی ڈالیں نہ زیادہ پتلا تو نہ زیادہ ٹھیک نص میں ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اب اس میں پانی تھوڑا سوڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ ایسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ایسے جب میں اس کو اٹھائیں تو اس طریقے سے اس کی تار بن جائے یہ دیکھیں سمود بالکل اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ ایک توا لے لیں توا کوئی سا بھی لیں گھر میں استعمال والا لوہے والا نان سٹک والا لیکن وہ ساف ہونا چاہیے یہ بات ذہن میں رہے فلیم کو ان کر دیں ہلکا سا گھی اس کے اوپر ایسے ہلکا ہلکا بس بہت تانیت آپ دیڑنا ایسے یہ نیو اور یہ توا گرم ہو چکا ہے اس طریقے سے پووے کی مدد سے اس گھول کو اٹھائیں آپ اس طریقے سے اس کو سینٹر میں ڈاؤنے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو کسی چمچ سے یہ ہاتھ بھی مدد سے جس طرح بھی آپ کریں اس طریقے سے اس کو کھلا دیں اس طریقے سے یہ دیکھتا ٹھیک ہو گیا سمجھا رہی ہے غلطی ایسے دیکھیں جیس طریقے سے آپ نے بنا لیں جس سائز کی دل چاہے آپ بنا سکتے ہیں ہلکا سا گھی لگا دیں ہلکا سا یہاں پہ لگا دیں اب آپ نے اس کو ابھی فلال چھیڑنا نہیں ہے اگر چھیڑیں گے تم یہاں سے اس سائٹ سے اس طریقے سے پہلے ہم جس جو اس کی سائٹیں ہیں وہ کلیر کرنے ہی کوشش کریں گے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے اس طریقے سے جل سمجھا رہی ہے میری اس طریقے سے اس کو پیار پیار سے کوک ہونے دیں میڈیوم فلیم ہے نیچے سے فلیم کو زیادہ ہائی رکھیں گے تو یہ صحیح کوک نہیں ہوگی اندر سے یہ کچھی رہ جائے گی اوپر سے یہ کلر پکڑ لے گی یہ بہت ذہن میں رہے آپ کے کوڑا سا کی اس ٹائم پہ آکے یہاں پہ لگا دیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہ لیا کریں سیکھنے والے پنا کریں میرے بھائیو یہ ریوریس ٹائم پہ آکے اس طرح اٹھائیں اس کو یہاں پہ یہ رکھیں اور اس کو چھوٹا دیکھ ہو گیا اب اس سائٹ سے کوک ہونے دیں ہلکا ہلکا سا جو ہے گھی لگا دیں اس سائٹ پہ جتنا آپ پسند کرتے ہیں اسے نہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت کمال کی جو روٹی ہے ہماری تیار ہوگی انشاءاللہ یہ ریوریس ٹائم پہ آکے اس کو دیکھ لیں اس کا ادھر سے کوک ہوگی ہے کہ نہیں ایسے دیکھیں بلکل تفیکٹ گیا ہماری جو ہے تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا یہ جو ہے نا کمال کی روٹی ہے بلکل سکر یہ تیار ہوگی ہے اس کو یہ بھی ہپاو recipes بناء کے دیکھیں ٹھیک ہو گیا اگل میں پھر یہاں پہ آکے دکھا دوں اورحلکا سا گھیل لگیں بہر گھر دوسر میں ہماری جو ماں روٹی تیار ہوگئی ہے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس طریقے سے دیکھیں کچھ لوگ اس میں نمک سے بھی مائز перات اگر آپ انمک کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو یہاں سے اٹھائیں اس طریقے سے اور اس کے سینٹر میں یہاں پہ لیا ہے اور اس طریقے سے اس کو آرام آرام سے پھلا دیں اس طریقے سے گلائی کی شیپ دے دیں اس طریقے سے ہلکا ہلکا گھی اس طریقے سے ڈالیں یہ تقریباً یہ تین سے چار منٹھ لگتے ہیں اس کو میٹیم فنیل پر اس طریقے سے سائٹیں انس کی شروعائیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے یہ کلر ہے ایسے یہاں پہ کلر آنا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ بات بھی آپ کے دہنے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے جس طریقے پہ آکھے کھوڑا سا گھی یہاں پہ ڈال دیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے اس کی سائٹ کو چینج کرنے لگے ہیں اس طریقے سے اور کیسے سیک ہو گیا اب یہ سیڑ کو کھونے دیں ڈیڑھ سے دو میٹھ میٹیم فلیم پہ ہلکا ہلکا گھی ہے جتنا پسند کرتے ہیں اپنا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ کا اس کا طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ٹویل بنے ٹھیک ہے کسوں موٹی کسوں پتلی ہیں انجنا ہوئے ایسے ایک سائز کی اس طریقے سے آپ اس کو پھلا لیں کچھ لوگ اس کو جو ہے نا گتے کی مدد سے پھلا لاتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ سے پھلا لیتے ہیں کچھ لوگ اس طرح چمت سے پھلا لیتے ہیں جس چیز مرضی سے آپ پھلا لیں کو مشکل نہیں ہے اس کو پھلا لیں اس کو یہاں پہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنی زبردست کرسپی اور لوک وائز کتنی خوبصورت روٹی چاولوں کے آٹے کی روٹی جنوبی پنجاب کے لیے گفت دے دیا میں نے اب تو یہ اپر پنجاب میں بھی جو ہے فیمس ہو چکی ہے ساکھ کے ساتھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں چاولوں کے آٹے کی روٹی کس طریقے سے تیار ہو سکتی ہے مکمل گائیڈ کر دیا آپ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ سیکھنے والے بنیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپ اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیس بک پہ ہمارا پیج اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ